فوجی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کر اقتدار میں آنے والی پیٹی آئی حکومت میڈیا کی رہی صحیح آزازی شیننے کے لیے جو ڈریکونین قانون لارہی ہے اس کا بنیادی مقصد مین سٹیم الیکٹرانک میڈیا سے زیادہ سوشل میڈیا کو قابو کرنا ہے خصوصاً اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کی مخالفت کرنے والے یوٹیوب چینلز کو صحافتی تنظیم اور سیول سوسائٹی کا کہنے کہ پاکستانوی میڈیا ڈیولیپمنٹ آتھارٹی کے آڈیننس کے نفاظ کے بعد ملک میں تنقیدی یوٹیوب چینلز ختم ہو جائیں گے اور آزازی زہار رائے کا تصور ناپید ہو جائے گا کئی حلقے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ حکومت اس آڈیننس کو لا کر کیا کرنا چاہتی ہے معروف صحافی اور پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلیس کی فیڈرل ایجیکٹیو کانسل کے روکن ناصر ملکہ کہنے ہیں کہ انہوں نے اس آڈیننس کا بغور مطالعہ کیا ہے اور یہ بہت ڈرکونین ہے انہوں نے بتایا کہ جو یوٹیوب چینلز چلا رہے ہیں اب ان کو پہلے اس کا لائسنس لینا پڑے گا اس لائسنس میں بہت ساری شرائط ہیں اور اس کی اچھی خاصی فیس ہوگی اس کے علاوہ ان کو این نو سی یا نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ بھی لینا پڑے گا اور ظاہر ہے یہ سب کو پتا ہے کہ این نو سی کس طرح جاری کیا جاتا ہے اور کون جاری کرتا ہے اس کے لئے سیکیورٹی کلیرنس بھی ضروری ہوگی ان کا منزید کہنا تھا کہ اس آڈیننس کے ڈرافن نظریہ پاکستان قومی سلامتی اور دوسری اسطلاحات استعمال کی گئی ہیں جن کی کسی بھی طرح سے تشریخ کی جا سکتی ہے خلاف ورزی کرنے پر ڈھائی کروڑ پر کا جرمانہ آج کیا جا سکتا ہے اور سزا بھی دی جا سکتی ہے معروف صحافی اور انگریزی روزنامہ ایکسپس ٹیبیون کے سابق ایکزیکٹیو ایڈیٹر زیاد دین کا کہنا ہے کہ حکومت کا بنیادی مقصد اس آڈیننس کا ذریعہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے جہاں کئی ایسے انکرز بیٹھے ہوئے ہیں جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر قابلے قبول نہیں انہوں نے بتایا کہ اس آڈیننس پر کافی مدد سے کام ہو رہا تھا مریم اورنگزیب کے دور میں بھی اسی نوعیت کا ایک آڈیننس لانے کی کوشش کی گئی تھی جبکہ فواد چہدری جب پہلے وزیر اطلاع بنے تو انہوں نے اس طرح کا آڈیننس لانے کی کوشش کی تھی اور اب یہ دوبارہ آڈیننس لانے کی کوشش کر رہے ہیں زیاد دین کے مطابق ایسے حکومتی اقدامات کے بعد یہ یوٹیوب چینلز بند ہو جائیں گے اور ہر چیز ریاست کے کنٹرول میں چلی جائے گی پاکستان فیڈل یونین آف جنرلز کا کہنا ہے کہ حکومتی اقدامات صحافیوں کے معاشی قتل عام کے لیے ہیں یونین کے سیکریٹی جنرل ناصر زیدی نے مجوزہ قانون کو سیاہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یوٹیوب چینلز کے بند ہونے سے تنقیدی رائے رکھنے والے صحافیوں کے لیے معاشی تباہی آئے گی انہوں نے بتایا کہ ایسے صحافی جن کو تنقیدی نکتہ نظر کی وجہ سے روزگار سے ہاتھ ہونا پڑا اور ایسے صحافیوں نے یوٹیوب چینلز قائم کر کے اپنے پیشے کو زندہ رکھا اب ایسے چینلز کے لیے قڑی شرائط لائی جا رہی ہیں جس سے یہ چینلز بند ہو جائیں گے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے ذریعے معاشی سے محروم ہو جائیں گے صحافتی تنظیموں کا شکوہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اس مسئلے کو حقیقی معنوں میں نہیں اٹھا رہی ہیں ناصر ملکہ کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اس مسئلے پر کمزور آواز اٹھائی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ پی ایف یو جے ہیومر ایڈس کمیشن آف پاکستان اور پاکستان بار کاؤنسل اور سیول سوسائٹی تو اس مسئلے پر بول رہی ہیں لیکن سیاسی جماعتیں اس آرڈیننس کی پرزور انداز میں مضمت نہیں کر رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اس قانون کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے لیکن ابھی تک ان کی مخالفت بہت زیادہ شدید نہیں ہے دوسری طرف وفاقی وزیر اجتلاعات فواد چوہ طریقہ کہنا ہے کہ دنیا کے دیگر محضب موالک کی طرح پاکستان میں بھی میڈیا کو مادر پیدر آزاد ہونے کی وجہ کنٹرول کرنا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ آئین کے مطابق فوج اور عدلیہ پر تنقید نہیں کی جا سکتی لیکن یہاں تو فوج کو بدنام کیا جا رہا ہے اس لیے نئے قوانین لانا ضروری ہو چکا ہے تاہم سوال یہ بھی ہے کہ اگر آئین کے مطابق فوج پر تنقید نہیں کی جا سکتی تو پھر نئے آرڈیننس لانے کی کیا ضرورت ہے اور آئین کے مطابق تنقید کرنے والوں کا محاسبہ کیوں نہیں کیا جا سکتا میڈیا پر کاٹھی ڈالنے کے لیے بنایا جانے والے نئے آرڈیننس کے مسوودے میں بہت ساری قابل اعتراض باتوں کے علاوہ ایک انوخہ تجربہ کرنے کا اندیا دیا جا رہا ہے جس کے مطابق ریڈیو ٹی وی اخبارات ڈیجٹل میڈیا سوشل میڈیا اور ویب ٹی وی چینل ایک حکومت آثارٹی کے چیئرمن کے تابع ہوں گے اور انفرمیشن گروپ سے تعلق رکھنے والے افسر کو اس آثارٹی کا چیئرمن بنایا جائے گا حسبی توقع اس نام نے ہاتھ کالے کانون جسے میڈیا پر مارشل لوگانے کے مترادف قرار دیا جا رہا ہے کہ مطابق پاکستان کے قومی نظریے سیکیورٹی جیسے معاملے پر خیال آرائی کی اجازت نہیں ہوگی یاد رہے کہ ایسی ہی پابندیاں لگانے کے لیے ماضی کی حکومتیں بھی کئی قوانین بنا چکی ہیں جو آج بھی موجود ہیں لیکن میڈیا پر مزید قدگنے آئیت کرنے کے لیے موجودہ ہائی بریڈ حکومت ایک نیا قانون لانے پر مصر ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا